آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہیں بالی ووڈ ایکٹر ریمی شینجی اور لکھنو آئی ہیں لکھنو آئے ہو تو بہت بہت آپ کا شواغت ہے کیا کچھ کہیں گی لکھنو کے بارے میں لکھنو کے بارے میں کیا کہوں لکھنو کا کھانا لکھنو کے لوگ اور لکھنو کا لکھنو جو شہر ہے اس کا ایک الگی چام ہے الگی بائیب ہے تو جب میں آتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے انڈین جوالی سوپنگ فیسٹیول میں پارٹیشپیٹ کرنے آئے ہیں اور کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں یہ لوگوں کے لئے کس طریقے سے لابدائک ہوگا یہ آئی تنگ بہت ہی اچھا ڈیل ہے یہاں پر کیونکہ جتنے بھی شاپنگ یہاں پر تین ہزار جویلرز ایک ساتھ اکٹھا آ رہے ہیں اور جو بھی آپ شاپنگ یہاں سے کریں گے وہ گلٹ فری ہوگی کیجئے کیونکہ آپ کے ایوری پچیس ہزار خرچے کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ پرائزز ملیں گے پلس آپ کو بیسٹ ڈیلز ملیں گے اور پلس آپ کو سب سے بہترین سے بہترین ڈیزائنز ملیں گے اور اور کیا چھے گے کسی کے لئے بیسٹ یہاں پر گلٹ فری ہوگی شاپنگ کیجئے بولیوڈ کی بات کریں تو یہ کیریئر آپ کا کافی بہترین رہا ہے اور اداکاری کی بات کریں تو بہترین اداکار کی روپ میں آپ اوپر کے آئیں لوگوں کو پسند بھی آئیں اور آج کل جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے کیا کچھ کہیں گے اس کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا اوریٹی پلیٹ فرم آنے کے بات کافی کچھ چینج ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کو کام ملنے لگا ہے اور ایمپلائیمنٹ جو بھی ہے جو بھی بہت سارے پورانے ایکٹرز تھے ان کو بھی بہت اچھا کام مل رہا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے ریمی کی بات کریں تو تو نیکسٹ پروڈیکٹ پہ کسی پہ کام چلا یا ویپ سیریز وغیرہ میں ابھی تین پروڈیکٹ پہ کام کر رہی ہوں لیکن از ایکٹر نہیں از پریڈیوسر تو اگر کچھ بھی چیز سٹریپ ریڈی ہو جاتے تو می بھی شاید نیکس سیر تک ہم لوگ کچھ نیکس پروڈکشن چال رہے مودھیان سنگ کے بعد اپنے فائنس کے بارے میں کچھ کیا تندیج دینا چاہوں گا کس کے بارے میں فائنس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بہت دینوں سے میں دکھنے ہی رہی ہوں لیکن میں دکھنا بھی اتنا پسند نہیں کروں گی لیکن میں چاہوں گی کہ میں جو بھی فلم بناوں وہ آپ کو پسند آئے اور میں کوشش کروں گی اچھی فلمیں بنانے کے تینکیو ٹی وی انڈیا لائیب سے بات کرنے کے لیے تو یہ تھی ہمارے ساتھ جی میسین جی کامرام نوشال کے ساتھ میں رام بابو ٹی وی انڈیا لائیب لکھنا ہوں